السلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم خضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ اور اسلام لانے کے دوران خضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پارنے جو تکالیم پہنچائی ان کا خمام مختصر ذکر کریں گی دوستو خضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوشی ایمانی سے آج تیرہ سو برز بعد تک کابروں کے دلوں میں خوف ہیں اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کی مقابلہ اور تکلیم پہنچانے میں بھی ممتاز تھے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے رکھتے تھے ایک روز کو پارنے مشورہ کی کومیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں عمر نے کہا کہ میں کروں گا لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو عمر رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چھل دیں اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلہ زخرا کے جن کا نام خضر صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں نعوذ باللہ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بن خاشم اور بن زخرا اور بن عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے وہ تم کو بدلہ میں قتل کر دیں گی اس جواب پر بگڑ گئی اور کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بیدین ہے یعنی مسلمان ہو گیا لا پہلے تجھی کو نہ امتا دوں یہ کہہ کر تلوار سنتی اور حضرت صلی اللہ عنہ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھالی دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت صلی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے تیری بہن اور بنوئی دون مسلمان ہو چکے ہیں یہ سننا تاکہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھ بہن کے گھر گئے وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جن کا ذکر پہلی ویڈیو میں گزرا ہے کوار بھند کی ان دون امیابی کو قرآن شریف پھلا رہے تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہوار بھلوائے ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو جلدی سے اندر چھپ گئی اور وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر گئے گیا جس پر آیت قرآن لکھی ہوئی دی ہم شیرانے کے وارڈ بولیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا کہ اپنی جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی بہنوئی نے کہا کہ بات چیت کر رہے تھے کہنے لگی کیا تم نے اپنی دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دین ہف ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی داڑی پکڑ کر کھنچی اور بے دخاشہ ٹوٹ پڑی اور زمین پر گرا کر خوب مارا بہن نے چڑھانے کی کوشش کی تو ان کے موں پر ایک تمانچہ اس زور سے مارا کی فون نکلایا وہ بھی آخر مرخی کے بہن تھی کہنے لگی کہ امر اب کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئی بے شک ہم مسلمان ہو گئی جو تج سے ہو سکے تو کر لیں اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ صحیح پا پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پھر سے کم ہو گیا تھا اور دہن کے اس طرح خون میں بر جانے سے شرق سی بھی آ رہی تھی کہنے لگی کہ اچھا مجھے دکلاو یہ کیا ہے بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک خات نہیں لگا سکتے ہر چند اصرار کیا مگر وہ بھی غزو اور غصل کے دینے کو تیار من ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصل کیا اور اس کو لے کر پڑا اس میں سورة طعا حالی کی ہوئی تھی اس کو پڑھنا شروع کیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننی عن اللہ لا علیہ الا انا فاعبدنی واقم صلاة لذکری تک پڑا کہ خالد جی بدل گئی کہنے لگی کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فتمت میں لجن یہ انحاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلی اور کہا کہ اے عمر تجھے خوش خبری دیتا ہوں کہ کل شب پنچھنبہ میں حضور عقد صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہوئی اسلام کو قوت عطا فرماؤں یہ دونوں قوت میں مشہور تھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئی ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کپار کے خوصلے پست ہونا شروع ہو گئی مگر پھر بھی یہ نہائیت مختصر جمعہ تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اس لیے اور بھی جوش پیدا ہو اور جن سے کرتی مشورہ کرتی ان حضرات کو ناپیت کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تقریری کی جاتی تھی تا ہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مذہب میں نماز پرنے لگی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی عمر کا اسلام لنا مسلمان کی فتہ تھی اور ان کی حجرت مسلمان کی مدد تھی اور ان کی خلافت اور رحمت تھی اور آخر دعوائم عن الحمد للہ رب العالمین موسیقی موسیقی